اسلام علیکم ورکم بیک اگین مانگو مان فٹنس بیک اگر سن یہ جکہ مانگو 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 میلے متنمک مانگو 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 مانگوurious آمکو مانگوENCE جو جو لائٹ پول ڈاؤنز ہیں وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا روئنگز ہیں وہ نہیں بتا سکتا لیکن میں ایک ایک پول میں نے اوڈر کیا ہوا ہے جس میں آپ کی پول اپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پول اپس بہت امپورٹنٹ ایکسرسائز ہیں میں آپ کو پروپ اپرد اس کو طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح آپ کو کرنا ہے پوش اپس کی طرح پول اپس بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو تھوڑا سے ٹف رہتے ہیں یہ پوش اپس کے کمپیرزن کے اندر لیکن بڑے ضروری ہوتے ہیں خیر وہ تو الگ بھار جب وہ بنے گا تو انشاءاللہ ساتھ کریں آپ کے ساتھ تو گائیز ویڈاؤ رسنگ انی ٹائم لیٹس راک تو سب سے پہلی ہے بائبل روز سب سے پہلے پوزیشن سیٹ کر لینا ہے آپ نے آپ کی جو گریپ ہے اس نے شولڈر ویٹ پہ ہونی چاہیے اوپر آتے ہوئے اپنے بیلی بٹن کے نیچے لے کے آنا ہے چیسٹ آپ کا باہر جانا چاہیے نیچے آتے ہوئے پورا شولڈر کو آپ نے ریلیکس رکھے پورا آنے دینا ہے تاکہ بیک آپ کا پورا سکویز ہو پورا بیک پر لوڈ آئے آپ کے جو پامز ہیں وہ فلور کی طرف فیس کرنے چاہیے تاکہ آپ کی جو بائس اپ اس میں کم انوالو ہو اور آپ کا بیک اس میں زیادہ انوالو ہو یہ ماس کے لیے بہت بہترین ایکسرسائز ہے تو دوسری ہے ڈمبل روز اس میں اکثر لوگ ایک بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں کہ شولڈر کو اپنا سخت کر لیتے ہیں اور اٹھاتے ہیں شولڈر سے نہیں آپ نے اس کو شولڈر کو ریلیکس کرنا ہے نیچے آتے ہوئے اوپر آتے ہوئے اپنے ایسا فیل کرنا ہے کہ آم پٹ میں ایک پینٹ ہے اس کو اپنے کرش کرنا ہے اور آپ کو ڈمبل جو ہے آپ کو اپنے ہپس کی طرف لے کے جانا ہے اکثر لوگ اس کو اوپر اٹھاتے ہیں البوس اٹھاتے ہیں وہ آپ کے لیٹس کو پل کر دیکھیں کہ نیچے آتے تو میرے لیٹس جو وہ کھچا ہو رہا ہے اوپر آتے ہو سکویز کرنا ہے آپ نے سو ہیئے کم تا لاسٹ فن یہ ہے فینشر آپ کا یہ ہیں سیٹڈ گوڈ مارننگز اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں شاید زیادہ نہیں پتا ہے یہ بہت ہی ایپورٹن ایکسسائز ہے دوستو آپ کی جو لور بیک کے لیے سب سے پہلے آپ نے دیکھیں اس میں پوزیشن کیا کرنی ہے آپ نے جو آپ کا بار بہل ہے جو آپ کا روڈ ہے وہ آپ کو ٹرائپس کے نیچے رکھنا ہے تاکہ نیچے آتے ہوئے یہ آپ کے سر کے اوپر نہ جائے یہ ہلے نا جگہ سے اور نیچے آتے ہوئے آپ نے چن کو پورا چنہ اپنے ایسے سینہ اپنا چسٹ کو اپنے اس کو اوپن رکھنا ہے اور آپ کا اپنے سر جھکھانا نہیں اس میں آپ نے آپ کا جو چن ہے وہ بلکل اوپر رہ گا اسے تاکہ آپ کا لور بیک کے اوپر پورا قبول اور چسٹ آپ کے نیز کے بیچ میں اور ٹانگیں آپ نے اس میں تھوٹی تھی وائڈ رکھنی ہے یہ بہت ہی زبردست ایکسرسائز ہے آپ کے لور بیک کے لیے اکثر لوگ اپر بیک پہ بہت زیادہ ورک اوٹ کرتے ہیں لیکن انفورچنٹلی لور بیک پہ بہت دھیان نہیں دیتے ہیں اور آپ کو اس میں بہت سلو کرنا ہے اس میں ہیوی کرنا ہی نہیں ہے آپ کو بڑی سویر انجری ہو جائے گی بیک کی پورا آپ نے ایسے چسٹ اوپن رکھنا ہے نیچے بہت سلو اوپر آتے ہوئے آپ نے انہیل کرنا ہے اور نیچے آتے ہوئے آپ نے اگزیل کرنا ہے اور آپ نے اس کو زیادہ بہت زیادہ وائڈ گرب لینے کی بھی ضرورت نہیں خالی رکھنا ہے ٹرپس کے نیچے گائز ٹرپس کے نیچے رکھنا ہے تاکہ آپ کا جو بار بہل ہے وہ اوپر نہ آ جائے تو دوستو کیسا لگا آپ کو یہ بیک کا ورکاوٹ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے یہ بگنس کے لیے بہت زبردست ہے ابھی اپنا جم سٹارٹ نیا نیا کیا ہے آپ جم نہیں جا پا رہے ہو گھر کے اندر آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تھوڑا سا ایکیپمنٹ کے ساتھ آپ کیسے اپنا ورکاوٹ کر سکتے ہو یہ ماس کے لیے بڑی زبرد ایکسزائز بلیٹل کومن ہے اس میں سے ایک میں نے ایکسیلیشن کی ایکسیلیشن کو بتائی ہے اس میں جو دوسری ایکسیلیشن میں نے اپسا شیئر کی ہے وہ ہے ڈمبل روئنگ اس میں اپنے دو تین اکثر لوگ وہ غلط کرتے ہیں غلط کیا ہے کہ اپنے شولڈر کو سخت ایسے کر لیتے ہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے اپنے شولڈر کو ریلیکس رکھنا ہے اور ایسے جھولا سے جھولانا ہے آپ نے پورا ورکاوٹ آپ دیکھا ہے آپ نے آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر میں جو پاپر میں نے پوزیشن رکھی ہے آپ نے گائز ابھی شروع میں آپ نے ہیوی نہیں جانا یہ چیز اپنے دماغ میں آپ بٹھا لیجئے کہ آپ نے ابھی ہیوی نہیں جانا آپ نے پرپر فارم پر آپ نے پرپر فارم پر آپ نے فوکس کرنا ہے اور آپ نے بہت زیادہ دھیان دینا ہے آپ کی ڈائیٹ ہی سارا کچھ کرتی میں آپ سے پہلے بہت بار کیا چکا ہوں یہ سارا کا سارا جو کھیل ہے یہ ایٹی پرسنڈ ڈائیٹ ہے ٹونٹی پرسنڈ ایکسرسائز ہے تو گائز آپ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ورکٹ بہت زیادہ پسند آیا ہے گائز میری ویڈیو کو لائک کیجئے میری چانل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی ضرور ٹلک کیجئے تاکہ بروقت ساری کی ساری فٹنس ریلیفٹ ویڈیوز آپ کو ٹائم لی ملتی جائیں اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ